جی دوستو آج ہم نا سکھیں گے کہ ایسٹی ایمل سی ایس ایس میں اور لے کس طرح سے لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ایک کارڈ بنانا سکھیں گے ایسٹی ایمل سی ایس ایس میں وہ بھی میں آپ کو اس کے بعد سکھاؤں گا کہ جس کے اوپر ہم ہور کریں گے اور ہمیں ٹیکس شو ہوگا اور یہ بہت زیادہ یوز فل چیز ہے اتنی ویب سائٹ میں یوز ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور جب آپ ابھی نہیں سکھو گے نا جب آپ کو کوئی پروجیکٹ ملے گا اسے سیکھنے لگوں گے تو آپ کو بہت زیادہ یہ چیز تانگ کرے گی تو ساب سے پہلے جو ہے آپ کو میں نے آلموس ساری کوڈنگ اس کی بتائی ہو یہ ساری صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ میں بھی سارے کوڈ کو ایک دفعہ ختم کر دیتا ہوں اتنے کو مکار دیتا ہوں ختم اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اب اسے سیرے سے سٹارڈ کرتے ہیں یہ آگا یہ ہمارے پاس سیمپل سا ٹیکس شو ہو رہا ہے ریڈ اور یہ والا اس کو یہی پہ رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں سیمپل ایک ہیڈر کے ٹیک ہے ہیڈر کے اندر سیکشن کا ٹیک ہے سیکشن کے ٹیک کو میں نے دی ہوئی ہے کلاس ہیرو ہیڈر ٹیکسٹ اور یہ ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو بھی چاہے ختم کر دو لگانا تو لگا دو ہم یہاں پہ کریٹیب آبر لکھ دیتے ہیں یہ آپ پر ہے کریٹیب آبر اور یہاں پہ نسرت کی طبیت خراب دی تھی تو نسرت کو کہہ دیتے ہیں نسرت نسرت گیٹ ویل سون یہ ہم کر دیتے ہیں اچھا اب اس کو ہم نے ریلوڈ کیا تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایمیج لگانی ایمیج کیوں پر ہم نے لگانی آور لے تو یہاں پہ ہیڈر آگے ہیڈر میں یہ یہاں پہ ہیڈر کیا اچھا مزید کی بات آپ کو بتاؤں سی ایس ایس جو سیلیکٹرز ہے نا اس کی ویڈیو کال میں نے ریکارڈ کر لی تھی تو آج میں اسے اپلوڈ کروں گا آپ جتنے بھی دوست ہو وہ صاحب آپ جتنے ہو باقیوں کا مجھے نہیں پتا کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا لیکن جو آپ ہو نا یہ آٹھ لوگ جو ہیں جس میں لیلات عمران بھائی پونام نسرت یہ آپ ریگولر ہو آپ لوگ لازمی دیکھنی ہے وہ ویڈیو اگر وہ جس بندے نے وہ ویڈیو دیکھ لی لہا سمجھ لے آپ نے 30% 30% جو ہے نا آپ نے css کار لی اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا تو اس کے بعد اپلوڈ کروں گا اور گروب میں پوسٹ کروں گا آپ کو مینشن میں کار دوں گا کہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے میرا اس پہ کافی ٹائم لگا ہوا ہے تو وہ مجھے شو بھی ہونا چاہیے جو بندہ وہ ویڈیو دیکھے اس ویڈیو کے یوٹیوب کا کومنٹ سیکشن اس میں کومنٹ بھی کرے کہ ویڈیو اچھی آئے سمجھ آئی نہیں آئی اس میں کومنٹ بھی کرے اور لائک بھی کرے مجھے پتا چل جائے گا کہ کتنے بندوں نے دیکھی ہے ابھی ہم ساتھ ہیں آپ لوگ ساتھ ہو تو ساتھ تو لائک ہونے چاہیے نا تو پتا چل جائے گا کون دیکھتا کون نہیں دیکھتا اور اس کے بعد جو ہم پروجیکٹ دینے والا ہوں وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے تو جو بندہ وہ نہیں کرے گا اس کی خیر کوئی نہیں ٹھیک اچھا ایڈر میں آیا اب سی ایس ایس کس جو سلیکٹر ہے میں وہ ڈیوز کروں گا آپ وہ ویڈیو دیکھو گا آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی باقیوں کو تو پتا جو نیو ہے ہیڈر اور اس کو میں ایک ہائٹ دے دیتا ہوں اس کو میں 100% دے رہا ہوں اور اس کو جو ہائٹ ہے وہ میں دے رہا ہوں ہون ہنڈریٹ ڈی ایچ یہ ہم نے دے دی اوور فلو جو ہے اس کا ہم نے کر دیا ہیڈن اور اس کا جو ہے ہم بیگرونڈ کر دے بیگرونڈ ہم کر دیتے ہیں ابھی صرف ہمیں ریڈ لگا رہا ہوں ریڈ اور بیگرونڈ ابھی اسی کو یہاں پر لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ مرپس بیگرونڈ ریڈ آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ایمیج ہو اس کے لئے یہاں میں جو ہے بیگرونڈ ایمیجیوز کر سکتا ہوں یو آریل اور اس میں جو ہمارا ایمیج کا فولٹر ہے وہ آ گیا یہاں سے کوئی بھی میں تصویر لگا دیتا ہوں یہ آگیا اب اس کو جس کریں گے یہ تصویر تھوڑی اچھی نہیں آ رہی تو میں یہاں پہ کوئی اور لگا دیتا ہوں تصویر ہم یہ نہیں کریں ہم آن لائن یوز کریں گے جو چیز میں آپ کو سکھانے والا ہوں یہ آگیا اب اس کو نیچے آ کے یہاں پہ کر دو اس کا بیگرونڈ سائز کور کر دو بیگرونڈ پوزیشن اس کی کر دو سینٹر اور بیگرونڈ جس کا روپیٹ جو ہے وہ کر دو نو روپیٹ ہے یہ اتنی آپ کے جب آپ نے بیگرونڈ میں کوئی تصویر لگانی ہے تو یہ آپ کا کوڈ لازمی ہونا چاہیے یہ ہو گیا اب اس کو میں نے سیو کیا تو یہ آ گیا ایمیج آگئی سینٹر میں اب میں چاہتا ہوں کہ اس ایمیج کی اوپر ایک اوورلے شو ہو اس کے اوپر ایک بلیک لیئر ہو گرین ہو جو بھی لیئر ہم یہاں پہ شو کروانا چاہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں اوورلے ایک ایمیج جو یا ڈی وہ اس کے اوپر ایک اوورلے لگی ایک اور اس پر ایفیکٹ لگا ہو کلر کا ایفیکٹ ایک تو میں نے آپ کو ایفیکٹس والی بتائی تھی نا ویڈیو ایفیکٹس جو تھے ایک میں نے وہ آپ کو بتایا تھا ایک ویڈیو میں وہ پڑی ہوگی چینل پر اسے آپ دیکھ لو اور ہر بار ہم وہ نہیں یوز کر سکتے اب ہم نے اس کے اوپر کلر کے ایفیکٹ لگانے ہیں اس کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو سب سے ایزی ہے نا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو صرف کپی پیسٹ ہے اور جو سمجھے جو ایراغ اور انتھو گھر ہے نا اسے بھی سمجھا جائے گی سمپل یا آنا ہے آپ نے یہاں پھر گوگل پہ یہاں پھر لکھنا ہے سی ایس ایس لینئر گریڈینٹ ایمیج اوورلے یا اتنا آپ لکھ دو پہلے والا جو لنک ہے اسے کپی اوپن کر لو لینئر گریڈیر یہ آگیا سی ایس ایس گریڈینٹ ڈاٹ آئی او اس ویب سائٹ کا آپ نے نام یاد رکھ لینا ہے یہ والا سی ایس ایس گریڈینٹ ڈاٹ آئی او اس ویڈیو کو بعد میں اپلوڈ کروں گا چاہے اس ویڈیو میں دیکھ لو ابھی اس کو کس نے کپی کرنا ہے تو وہ کپی کر کے رکھ لے کس نے اس کا سکرین شارٹ لینا تو وہ سکرین شارٹ لے لیں اچھا اب اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب اس پہ اوپر آپ نے نا بی\'94 succession جو ہے نا وہ آمنے یوز کرنا اور جب اب وہ use کریں گے اس میں ہم کلرز بھی لگا سکتے ہیں اور ایمن抓 سکتے ہیں اس کے لئے میں یہاں casually اوں گا اور یہاں پہ کوئی autonomy سے لیکٹ کر لیتا ہوں یہ marque میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے اس کے اوپر ایک overlay بنائی تھی نا میں نے اب اس کو یہاں پہ کیا اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں میں پاس دو color magari آگئےوس کا یہ نیچے کوڈ آ رہا ہے اس کوڈ کو ہم نے کر لینا یہاں سے کوپی اتنے کو کر لیں کوپی اتنے کو کر لیں بس کوپی کیا اپنے css کی فائل میں آیا جہاں پہ background image لکھا ہوا ہے نا اس image کو یہاں سے کر دو ختم یہاں پہ صرف لکھ دو background اس کے بعد وہ والا code paste کر دو اور یہاں پہ جو ہے یہ double colon اس کو ختم کر دو اور کومہ لگا دو یہ کومہ آپ کا لگ گیا اب اس کو ہم جب ری لوڈ کریں گے بوم تو ہمارے پاس جو ہے ایک ایمیج آگی ایمیج اوپر ہمارے پاس ایک آور لے آگی اب اس کو مزید آپ کتنا بیوٹی فل بیوٹی فل بنا سکتے ہو وہ آپ کی creativity ہے یہاں پہ کوئی بھی یہ ریڈیل میں نے کیا کون ہے بھئی گانے کون چلا رہا ہے آپ فرہاد بخاری پلیز کلوز اف اچھا ٹھیک ہے سر نا ہے تو کوئی نہیں چلا ہوا اچھا کس بندے نے چلا ہوا تھا ساؤنگ چلا ہوا تھا ایسا مائک مصاب کے میوٹ کر رہا ہوں ابھی جو بولے گا پھر اس سے ہم کار لیں گی اچھا اب یہ ہمارے پاس کتنے گریڈینٹ آ رہے ہیں یہاں پہ جتنے مرضی کلر لگاو یہاں پہ کوئی اور کلر لگا دیتا ہوں رنگ برگنگی آپ چاہے لگاو جو مرضی کرو اس کے ساتھ کھیلو جتنا کھیل سکتے ہو یہاں پہ آؤ یہاں پہ کوئی اور کلر لگا دو اور جب آپ نے اوورلے لگانی ہے تو یہاں پہ اس کو ٹرانسپیرنٹ لازمی کرنا ہے جنہیں تو آپ کی ایمیج شوئر وہ شو نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کرو گے یہ آگیا اب آپ نے برابر کی شو کروانے تو سب کو ٹرانسپیرنٹ کرتے جاؤ یہاں پہ اگر یہ جو فاسٹ وان ہے اس کو بھی میں نے فیفٹی کر دیا اور اس کو بھی فیفٹی کر دیتے ہیں لاست والے کو بھی فیفٹی کر دیتے ہیں اور اس کو بھی کر دیتے ہیں فیفٹی اور دو یہ دو میں ختم کر رہا ہوں آپ مجھ سے فیفٹی فیفٹی بات بات نہیں ہوتا اب یہ جو اتنا کوڈ ہے اتنا آپ نے یہاں سے آپ یہاں سے کپی کلپ بڑ کرو گے تو سارا کپی ہو جائے گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے صرف اتنا کوڈ جو اتنا وہ آپ نے کپی کرنا ہے یہاں سے کپی کیا آیا اپنی فائل میں جہاں بھی اپنے یو آرل لکھا ہوا ہے نا اس سے اوپر سارا سیلیکٹ کرنا اتنا سیلیکٹ کر لینا ہے ختم کیا اس پہ یہاں پہ پیسٹ کر دیا اب اس کے لاست میں یہ ڈبل کولن آ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں کولن یہ آ رہا ہے اسے کریں ختم اور اس کی جانا لگا دیں کومہ کومہ تو اب ہم اس کو ریلوڈ کریں گے بوم آپ دیکھو کتنا ہے خوبصورت ایفیکٹ نظر آ رہا ہے یعنی اگر آپ کو یہ پیور سی ایس ایس یعنی کوڈنگ سے کوڈنگ کے ساتھ کرنا پا جائے تو کتنا آپ کیلئے مشکل ہوگا اچھا جب آپ کو ایک ہی کلر چاہیے اس کا یہ ہے کہ اس میں آپ دو کلر لازمی اس میں کم از کم نا ایٹلیسٹ دو کلر جو ہیں وہ ہونے چاہیے جب آپ کو صرف ایک ہی کلر چاہیے تو تب آپ نے کیاٹری کس یوز کرنی ہے کیونکہ موسٹلی یعنی ایک ہی کلر لگا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے آنا ہے یہ دو کلر ہیں فسٹ کو سلیکٹ کریں یہاں پہ جس کلر کیا آپ اوورلے لگانا چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ فسٹ ون سلیکٹ کر لینا یا یہ والا سیکنڈ ون سلیکٹ کر لی یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرو یہ ریڈیل نہیں کرنا یہ پہلے والا کر لو یہ اب آگیا اب فسٹ جو ہے یہ والا اب میں چاہتا ہوں اس کی اوورلے نیچے بھی ہو اس کا یہاں پہ کوڈ اپنے کرنا ہے کوپی یا نیچے آنا اس جگہ پہ اس جگہ پہ اسی کوڑ کو کار دینا پیسٹ یہ دونوں کلر سیم ہو گئے اب فسٹ والے کو سلیکٹ کیا اس کا جو لجے لاست ہے وہ میں نے کار دیا 50% اور اس کا جو لازت ہے وہ بھی کار دیا میں نے 50% اب یہ دونوں جو کلر ہیں وہ سیم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگئے اب یہ برابر شو رہے ہیں ابھی ایک ہی کلر لگ رہا ہے حالانکہ دو کلرز ہیں لیکن ایک ہی کلر شو ہو رہا ہے تو اس کے لیے جب اتنا آپ کار لوگے جو اس کلر کے آپ اوورلے بنانا چاہ رہے ہیں ان وہاں بلیک کلر کی ہوتی ہے اتنے کوڑ کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے کوپی یہاں سے کیا کوپی اور اوپر آیا اور یہاں تک اور یہاں پہ لگا دیا اس کلر کو لگا دیا اور جب ہم اسکور کریں گے ریلوڈ بھوم اب ایک ہی کلر والی ہمارے پاس اوورلے لگ گئی اچھا پونہم کہہ رہے ہیں کہ فس سے بتائیں کہ ایک ہی کلر کیسے لگائیں پونہم جب آپ اس ویب سائٹ پہ آوگی نا میں اس کو دوبارہ ریلوڈ کر رہا ہوں جب آپ اس ویب سائٹ پہ آوگی نا یہ آپ کے پاس ایک گریڈینٹ آرہی ڈی لگا ہوا ہے یہاں سائٹ پہ نا آپ نے اپنے گریڈینٹ اپنے کلر جو ہیں وہ چوز کرنے ہیں کہ آپ کتنے کلر لگانا چاہ رہے ہو اب آپ نے جتنے لگانے آپ اتنے کلر یہاں پہ لگا سکتے ہو جب آپ نے ایک کلر چوز کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایک کلر نہیں کر سکتے کم از کم یہاں پہ دو کلر ہونے چاہیے کیونکہ جو گریڈینٹ بنتا ہے نا وہ دو کلرز کا بنتا ہے ایک کلر کا گریڈینٹ نہیں بنتا تو ہم نے لگانے اس کی آورلے ہم نے گریڈینٹ کو آورلے یعنی لینئر گریڈینٹ جو ہے اس کو آورلے میں کنوار کرنا آورلے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایمیج بھی ہمیں شو ہو اس کے اوپر ہلکا سا ہمیں کلر بھی شو ہو اس کے لیے میں یہاں پہ دونوں کلرز سیم سلیکٹ کروں گا اگر فرسٹ والا میں نے یہ کر دیا یہ میں ریڈ فرسٹ والا کر رہا ہوں تو دوسرے کو میں وہی کروں گا اب دوسرے کو سیم اسی طرح سے کیسے کریں فرسٹ والے کو کلک کرو یہاں پہ جو اس کا کوڈ آ رہا ہے اس کو کر لو کوپی اور یہاں پہ جو نیچی ہے یہاں والا کوڈ اس کے اس کے ساتھ پیسٹ کر دو اب یہ دیکھو دونوں کلرز سیم آگا ہے اب یہ جو فرسٹ والے کو سلیکٹ کرو اس کا جو لاسٹ ہے یہ اے اس کو کر دو فیفٹی یہاں پہ آگیا فیفٹی یا اگر آپ نے زیادہ ہارڈ کرنا تو یہاں پہ کر لو سکسٹی نائن جتنا بھی آپ نے کرنا ہے میک شورک دونوں کو یہاں پہ سیم اگر اس کا آ رہا ہے سکسٹی ون تو جو اس کا اس کا بھی لاسٹ والا سکسٹی ون کر دو باقیوں کو چھوڑ دو یہ کیا کرتے ہیں یہ بس ان دونوں کو دیکھو یہ اے کو یہ جو لاسٹ والا ہے نا آر جی بی اے اس میں جو لاسٹ والا ہے نا اس کو دیکھو اے والے کو دیکھو آپ یہ دونوں سیم آ رہے ہیں آپ دیکھو اے کی کلر باندھ رہا ہے تو یہاں نیچے آو جی فراد وہ میں آج اپلوڈ کروں گا تو اس کا لنگ با آپ کو دوں گا کل میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کیا پھر میں نے اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ میں نے ایک اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی جو آپ کے لیے بہت ضروری تھی وہ میں نے کی تھی آج میں سائل جو ہے نا کوشش کروں گا سونے سے پہلے سب جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کر دوں اب اتنا ہمارے پاس دونوں کلر سیم لگ گئے اب آپ نے آنا یہاں پہ یہاں پہ جو کوڈ یہاں پہ شہ رہا ہے اس کو یہاں سے کریں کپی اتنے کو ہم نے کیا کپی اور وہاں پہ جا کے لگا دیا یہاں پہ ادھر تھا یہ آگیا اب اس میں جو ہے یہ ڈبل ایل آرہا ہے اس لئے ایرر دے رہا ہے یہاں پہ ایک ایل آنا لینئر تو اب جب اس کو ریلوڈ کروں گا تو یہ ریڈ والا اس کے اوپر گریڈینٹ لگ جائے گا اس چیز کی سمجھ جاگی صاحب کو کومنٹ میں مینشن کرو جس کو اس کی سمجھ جاگی ہے جس بندے نے سوال پوچھنا وہ بتاؤ جس بندے کو نہیں سمجھ جائے تو ابھی اس کے لیٹر جو بھی سوال پوچھ سکتے ہو اور اس کے بھر ہم جو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک اس پر موو کریں میری گوڑ منصور ہلو سر ہلو ہاں جی سر جیسے اگر دونوں کلر ملاب سیم کرنے ہوتاں پیکٹ کو بھی پیسٹ کرنے ہوتاں پیسٹ کرنے ہوتاں پیسٹ کرنے ہوتاں ہاں تا بھی یہ والا کلر جو نا کوپی کر لو اوپر والا آپ کوپی نہ بھی کرو نا یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کوپی کرنے کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگزیکٹ کلر آتا ہے پھر یہ سیم کلر ہمارے لیے ایکسیس ایسی ایکسیس ایمل ہوتا ہے تو ویب ڈیویلمنٹ جو ان آپ شارٹ کٹ جو ہے یعنی جو آپ کے لیے شارٹ کٹ مان رہا ہے اس کو اپلائی کرتے رہو اگر کوئی کلر چینڈ کرنا تو آپ کلر بھی چینڈ کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ نے ملو لگا ملو بھی لگ جائے گا یہ ایک آرہا ہے ہمارے پاس آرہا ہے سمجھلے ریڈ آرہا ہے دوسرے ہمارے پاس آرہا ہے بلو یہ بیچ میں کتنا بیوٹی فول سیکھ سمجھلے افریکٹ باندھ رہا ہے آپ ان کو آپ ادھر ادھر بھی کر سکتے ہو کہ بلو میرا اس سائیڈ پہ ہو اور جو ریڈ والا وہ اس سائیڈ پہ ہو ان دونوں کو مارج کر سکتے ہو آپ ان میں حیالہ چاہیے وہ جس نے آپ کو یہاں ہوں کلر سکتے ہوں اپر یاہی اور چاہیے یہاں پہ اور جتنے آپ کو کلر چاہیے اتنے میں کلک کر لو اس میں سے جو کلر چاہیے ان کو چین کر لو اب یہ کتنے باندھ رہے ہیں کتنے انکاؤنٹیبل میرے لیے تو باندھ رہے ہیں تو یہاں پہ جو اس کا کوڈ آ رہا ہوگا اس کو کپی کلو اب میں اسی کو لگانا چاہوں گا تو یہاں پہ آنگا یہ لاست والا جو سائن ہے یہ میں چھوڑ دوں گا اس والے سائن کو چھوڑ دوں گا اس کے اوپر جو آ رہا ہے اتنے کو میں کپی کرتا جاؤں گا اور یہاں سے یہ سٹارڈ ہو رہا ہے یا پورے بیگراؤن تک کر لوں گا یا یہاں تک جب پورے بیگراؤن تک کروں گا تو یہاں سے کپی کیا تو جب میں اسے سیلیکٹ کروں گا اس کومے کے اوپر سے بیگراؤن تک میں نے اس کو کیا سیلیکٹ اور اس کی جگہ دوسرے کو میں نے کہا دیا ریپلیس اب اتنے زیادہ اس کے اوپر کلر اپلائی ہو رہے ہیں تو ہمارے جو پیج اس پہ بھی لاغ جائیں گے اب یہ کتنے ہامنے کلر سیلیکٹ کیے تھے وہ سارے اس کی اوپر لاغ گئے لاغ جائے کریٹیو آبر ہمارے چینل کا نام ہے کریٹیو آبر فسٹ بھئی آ رہا ہوگا یا جیسے ہماری ویڈیو ختم ہوگی نا یہ لیکچر ختم ہوگا تو میں لنک پوسٹ کر دوں گا دوسرے گروب میں یا گروب میں عمران بھئی کر دیں گے آپ کو لنک لنک سینڈ کار دیں گے اچھا اب اتنے کی سمجھ آگیا آپ کو آلموسٹ تو اب ہم نا ایک چھوٹا سپورجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو ہمارے جو ٹیم تھوڑا رہتا ہے تو ہم فاسٹ فاسٹ اس کو کریں گے پھر اس کے لاسٹ میں جس بندے کو سمجھ نہیں آئے گی وہ پوچھ لے گا اتنے گوڑ کو میں یہاں سے کر رہا ہوں ختم اور اس کو بھی میں نے کیا یہاں سے ختم میں ایک کارڈ بناؤں گا کارڈ کے اوپر میں نے ایک لگانی سمجھ لے اوورلے لگا دینی ہے اس کے لیے جو ہے جہاں پر ایک ڈیو لوں گا ڈیو کو کلاس لوں گا کن کنٹینر 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 دی اور اس کے اندر جو ہے میں نے ایک ایمیج لی ایمیج کو میں نے کوئی بھی ایمیج ہاں پر سلیکٹ کر لیتے ہیں میں ٹوالی کر رہا ہوں کر رہا ہوں یہ آ گیا اور اس کو جو پر کلاس لی کلاس میں نے اس کو دی ایمیج اس کے بعد میں میچے آیا اور ایک اور ڈیو لی دیو کو میں نے کلاس لی کہ اور لے اور ایمیج لی کہ میں کلاس لی ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ میں کیا کروں گا میں یہ ہیلو وارڈ لے سکتے ہیں آپس کو پی ایج میں لکھ سکتے ہیں ایسے آن لو بار کوئی کے لیکن ٹیک سکتے ہیں ہیلو ہوا کوئی پیکس جو ہے لکھ سکتے ہو ڈزا کروکا تو ایسے وارڈ بے تکی سی تصویر آ رہی ہے اور یہ اس کی نیچے آ رہا ہے ہیلو وارڈ لکھا ہوا اب اس کو ہم نے سیٹک اس طرح سے کرنا ہے تو آنگا اس کے اوپر سی ایس ایس میں یا اب اس کو اپنے ایکسٹرنل میں یوز کرنا میں انٹرنل کر رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے اور کنٹینر آ گیا یہ کنٹینر یہ وقت کلاس ہے اس کو میں یہاں سے کیا کوپی یہاں پہ کیا اور اس کو ایک پوزیشن دیتے ہیں پوزیشن میں نے اس دی ریلیٹیو اور ویڈس دیا اس کو میں نے دے دی 50% کر لیتے ہیں مارجن اس کا کار لیتے ہیں آٹو تاکہ سینٹر میں آ جائے مارجن آٹو اور جب اس کو میں نے ریلوڈ کیا یہ آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی کوئی مسئلہ نہیں اس کا اچھا اس کے بعد جو ہے ہم جو ایمیج ہے نا اس کو سٹائل کریں گے ہمارے پاس اب 50% ہے نا میں 50 کی جگہ میں کار لیتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پکسل اتنی مقالیتوں اور یہاں میں نیچے آیا اور جو ایمیج ہماری کلاس تھی یہ والی اس کو میں یہاں سے کوپی کیا اب میں ایمیج کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جب آپ سٹائل کروگی نا ایمیج کو آپ نے سیپریٹ لی کرنا ہوتا ہے اس کا اسپلے میں نے کار دیا بلوک تاکہ میرے ایسا ایسا ڈی بی جانا سٹائل کر سکر ڈی بیٹس کی میں نے کار دی 100% اب اس کی 100% کتنی ہے یہ 200 کیونکہ چائلڈ ڈی مینٹ ہے نا اس کے لیے جو سب سے بڑی ویٹس ہوگی وہ ہوگی کنٹینر کی اور کنٹینر کی ویٹس میں نے کی ہوئی ہے 200 پکسل ایمیج کی جو ویٹس ہے وہ بھی ہو جائے گی 200 پکسل اگر اس کی میں یہاں پہ کروں گا 50 تو اس کی ہو جائے گی 100 آئی اوپ اس کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کو میں نے ریلوڈ کیا یہ ہمارے پاس ایک ایمیج اوپر آ رہی ہے اور یہاں پہ اس کی جو ہے ویٹس 200 ہے اس سے میں یہاں پہ کار دیتے ہیں فور کار دیتے تھیری کار دیتے ہیں تھوڑی سے ہمیں صحیح طریقے سے شروع ہو اور اس کی ہائٹ میں ہم لگا دیتے ہیں ہائٹ اس کی کار دیتے ہیں چار سو پکسل کوئی بھی جہاں پہ اس کی ہائٹ ویٹس اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں اب میں نے اتنی دے دی جس پلیس کا بلوگ کر دیا اور اس کی ہائٹ جو میں میں کار دیتا ہوں آٹو ہائٹ اس کی آٹو کار دی تو یہ یعنی اس کے اوپ برابر لے لے گا اگر میں اس کی ہائٹ جو یہاں پہ کار دوں 100% تو یہ انٹار جو ہائٹ وہ لے لے گا اس کی کتنی بنے گی 400 اور اگر اس کی میں یہاں پہ کار دوں ایٹی تو آپ جو 400 کا ایٹی پرسینٹ بنے گا وہ اس کی ویٹس ہو جائے گی اب یہ اس کا سمیلے پر فیکٹ بھی ہو آ رہا ہے اب اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس ایک کلاس ہے اوور لے آپ اوور لے کو میں یہاں سے کاپی کروں گا یہاں پہ آؤں گا اور اس کو میں نے سٹائل کرنا ہے اس کو پوزیشن کر دیتے ہیں اب سلیوٹ آپ جس بندے کو پوزیشن کرنے ہو پوزیشن والی ویڈیو جا کے دیکھیں ٹاپ میں نے اس کو کار دیا زیرو اور بوٹم سے بوٹم بوٹم سے پی زیرو لیفٹ رائٹ سارے اس کے لیفٹ بھی زیرو ہو گیا رائٹ بھی اس کا زیرو رائٹ اس کا زیرو ہو گیا اب اس کو جس بندوں کے اتنی سمجھ نہیں آ رہی وہ سی ایس ایس کو جو پوزیشن والی ویڈیو تو وہ لازمی دیکھیں اس کے بغیر اس کو سمجھ نہیں آنے اس کی ہائٹ بھی میں نے کار دی وان ہنڈر پرسینٹ اور ویڈت اس کی میں نے کار دی وان ہنڈر پرسینٹ اب اس کی جو وان ہنڈر پرسینٹ یہ والی یہ کیا ہے یعنی اس کی ایک ہے اس کی فور ہنڈر اور ایک ہے اس کی تھرٹی پکسل اب اس کی ہم کار دیتے ہیں تاکہ کمپلیٹ ایمیج پر شو تو اب اس کی جو ایمیج کی ویڈت ہے وہ ہاں 300 ہائٹ اس کی ہے فور ہنڈر تو سیم اسی طرح یہ اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ ان کا جو پیرنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کنٹینر ہے یہ کنٹینر کی ویڈت اور ہائٹ کے لیے آس اپنی پرسینٹ جو ہے ڈیفائن کریں گے اب اس کو میں نے یہاں دیکھیا اور یہاں پہ کیا اب اس کے اوپر جو ہے وہ تیکس جو ہے اس کے بہت زیادہ اوپر آ رہا ہے اگر یہاں پہ کریں اب اس کی ہائٹ ہے وہ ہم کار دیتے ہیں اٹو اس کے ہائٹ جو اٹو رکھ لیتے ہیں یہاں پہ چلے ٹھیک ہے کوئی لیے اور یہ جو اس کی ہے کنٹینر جو ہے اس کی ہم ہائٹ ختم کر دیتے ہیں صرف اس کی ہم ویڈس دے دیتے ہیں یہاں گیا اچھا اب اتنا ہمارے پاس ہو گیا اب اوورلی بھی ہمارے پاس ہوگی اب اس کا جو بیکگرونڈ کلر ہے وہ ہم ایک اپلائی کر دیتے ہیں اس پر بیکگرونڈ اس کا ہم کر دیتے ہیں ریڈ فیلحال کے لیے ریڈ کر رہا ہوں بعد ہم اس کو چینج کر لیں گے اب یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے اوپر بیکگرونڈ کلر بھی شہر ہے تو اس کی بھی ہائیڈیا نا ہمارے پاس کر دیتا ہے تاکہ ایمیج پر پر فیکٹ بھی ہوا ہے یہ ٹیسٹنگ تو چلتی رہے گی اب یہ آگیا اس کے اوپر بیکگرونڈ کلر بھی اس کال آگیا اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے کرنا سینٹر میں تو اس کو آپ ٹیکسٹ سینٹر میں بھی کر سکتے ہو لیکن ابھی کے لیے میں اس جو ریڈ کلر ہے اس کو میں ختم کر رہا ہوں اس کے لیے میں میں اس کی کار دوں گا سیرو جس کو اپیسٹی کا نہیں پتہ ہو پیسٹی والی ویڈیو جا کے دیکھیں اب یہ اپیسٹی زیرو کی تو اس کی جو ہے سمجھ لیں بیکگرونڈ کلر بھی چینج ہو گیا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اپیسٹی آگے اب بیکگرونڈ بھی لگ گیا ہمارے پاس پوزیشن بھی لگ گیا اب ہمارے پاس ایک چیز جو ہے نا یعنی اس کے ہور پہ ہم نے لگانا ہے کہ جب اس کی ہور پہ کریں نا کلک ہے تو ہمارے پاس وہ ہور جو ڈیو ہے وہ شو ہو یعنی جو ہمارے پاس ریڈیو تھی نا وہ ہمارے پاس شو اس کے لیے میں سیلیکٹ کروں گا کنٹینر کو یہ والا اور اس کے اوپر میں یوز کروں گا سی ایس ایس کے سیلیکٹرز جس بندے کو سی ایس ایس سیلیکٹرز کے کمپلیٹ نہیں پتا تو آج والی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو سلاز میں دیکھ لیجئے گا اس کے ہور کیا اور ہور پہ ڈاٹ آور لے یہ والی کلاس جو ہے اس کی اپیسٹی ہو جائے وان پیسٹی وان یعنی جب بھی اس کنٹینر کے اوپر ماؤس ہور کروں گا تو اس کی جو ہے اوپیسٹی جو ہے وہ ایک ہو جائے اس کو ریلوڈ کیا اور جیسے ہمیں اس کی اوپر آیا تو یہ دیکھیں وہ ریڈ والا جو باکس ہے ریڈ والا جو ہے وہ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اب اس کی جو ہائٹ ویڈت ہے وہ یہاں پر اس کی جو ہے ہم نے کنٹینر کی سپیسیفک ہائیڈ نہیں دی یعنی سے دے دیتے ہیں یہ ٹیسٹنگ جو ہے نا ویبسٹ ڈیزائننگ میں ٹیسٹنگ چلتی رہتی ہے اس چیز کو آپ نے نہیں گیٹ کرنا کہ سار بھی بودھ رہے ہم بھی شاید بھول جائیں تو یہ ٹیسٹنگ جو چلتی رہتی ہے اس کی اوپر ایک اوپر لے ہمارے پاس لگ دے اور ٹھیک ہو گئی تنا اس کی اپر یہاں پہ کسٹم بھی کر سکتے ہوں اب ہم نے اس کا جو ٹیکسٹ ہے نا وہ ہم نے کرنا سینٹر میں یہ والا اس کے رئی میں جو ٹیکسٹ والی ہماری ہے نا کلاس اس کو میں نے یہاں سے کافی کیا یہاں پہ آیا اور اس کو ہم سب سے پہلے کلر دیں گے فونڈ کلر ہم اس کو کار دیں گے وائٹ وائٹ کے لیے کوڑ ہے ٹریپل ایف فونڈ سائز اس کا ہم نے کار دیا فونڈ سائز ڈیو دیکھیں ہر چیز جتنے بھی چیز آپ کو کرانا وہ وہی چیز سے کرا رہا ہوں جو میں نے آپ کو آر ایڈ سکھا دیا کوئی بھی اس میں نئی چیز نے سکھا رہا یا نئی پروپٹی جو ہے نا وہ ایڈ نہیں کر رہا کوشش میرے یہ کہ وہ پرانے والی جو ہیں وہ ایڈ کریں آپ پوزیشن جا میں نے اس کے لیفت لیفت اس کو میں نے کہا دے 50% تاکہ ہمارے پاس انتر میں آجائے آپ جب اس پر پلک کروں گا تو یہ پر فیکٹی جو ہے نا مہر پاس سینٹر میں نہیں آرہا ٹیکس جا پر فیکٹی جو ہے سانٹر میں نہیں آرہی ہے دیکھنا سائیڈ پہ آ رہا ہے ہلو بار سائیڈ پہ آ رہا ہے اس کا ہم نے کس طرح سے کنٹرول کرنا اس کے لیے ہم نے ایک اور ہے اس کیلئے ترانس فارم ترانس فارم اس کے لیے ہم نے جب کنا ٹرانس لیٹ اب یہ اس کے لیے میں انٹائر ویڈیو بناوں گا یہ ٹرانس فارمر ٹرانسلیٹ کے لیے اور 50% یہ ہم نے اس کو دے دیا جب ہم نے اس کو یہ دے دیا اب اس کو چیک کرتے ہیں اب یہ کچھ ہاتھ تک بہتر آ رہا ہے اس کا جو ہیلو وائڈ ہے نا وہ ٹھیک آ رہا ہے اب سینٹر میں آ رہا ہے اب اس کی جو ہائٹ ویڈت ہے چھوٹی آ رہی ہے اس کے لیے میں یہ ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ یہاں پیسے ڈیفائن کرتا اب کچھ ہاتھ تک بہتر اب یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں آ رہی اس کی ہائٹ کی آٹو کر دیتے ہیں ایک ہم نے آٹو رکھ دینی ہے 50% ایمیج ایمیج کی ہائٹ ہم نے کر دیتے ہیں اٹو جنہیں آپ بھی کچھ ہاتھ تک بیسٹ بھی ہوا رہا ہے اب اس کے جو ہے بیگرونڈ کلر وہ ہم تھوڑا سا کوئی اور لگا دیتے ہیں ہم اس کا لگا دیتے ہیں ٹریپل وان لگا دیتے ہیں بلایا کا یہ لگا دیتے ہیں آپ کو اچھا تک بہتر شہر ہے مثال کہ اب یہ ایمیج ہے اس کے اوپر ہم لیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا یعنی پیزا کارڈ ہے یا ہم اس کے اوپر ایمیج کو منشن کر سکتے ہیں اب یہ نہ تھوڑا فاسٹ بڑا شہر ہے اس کو میں تھوڑی سی ٹرانزیشن بھی لگا دیتا ہوں ایمیج پنٹینر اوور یہ والا اس کے اوپر بلکہ اس کے اوپر ٹرانزیشن ٹرانزیشن جو ہے ٹرانزیشن یہ اینیمیشنوالی ویڈیو نے اس میں میں ہمیں ٹرانزیشن کا بتایا ہے ٹوینٹ فائیب سیکنڈ میں لگاتا ہوں یہ ایک سیکنڈ کا ففٹی پرسنٹ وہ ہو اور ایز یہ کی فیکٹ ہے یہ خوبصورت تریقے کے ساتھ یہ بیک ڈال کلر ہی جو ہے اس کے اوپر جو اوپر لیا ہے وہ ایک خوبصورت تریقے کے ساتھ باندھ رہی ہے تو آج دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے امید ہے اور پتہ رہیں گے کہ واقعی ملا ہے کہ نہیں امید ہی کر سکتے ہیں اور اس کو ایک در فصیل کرتے ہیں کہ اب اس کا ویو جائے تھوڑا سا اور پریفیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو ایک نا جو میں نے کارڈ بتایا ہے نا اب ہنس مزاگ کو چلتا رہتا ہے یہ جو آپ کو میں نے یہ کارڈ بتانا سکھایا نا یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے لیے سکھنا کتنے مشکل ہو گیا تھا اور اس کے لیے مانچافت جاوہ سکرپ لوگ یوز کرتے ہیں اس طرح کا کارڈ بنانے کے لیے میں نے کسی قسم کا جاوہ سکرپ نے یوز کیا صرف پیور سی ایس ایس کی مدد سے آپ کو اس کا سکھا دیا ہے کہ پیور سی ایس ایس کی مدد سے آپ اسے کس طرح سے کنٹرول ڈیزائن کر سکتے ہو کس طرح سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہو تو میں آپ لوگوں کے لیے اتنی کا اشکار رہا ہوں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں اب زیادہ میند جو آپ لوگوں کی ہے آپ لوگ اس کی کتنی محنت کرتے ہو کتنی پریکٹس کرتے ہو اچھا اب اس کے ریلیٹڈ کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے اب ہمارے پاس تھوڑا سا تائم ابھی پڑھا ہے ہمارے پانچ مینٹ پڑھے ہیں اس کے ایک ایمیج کے اوپر ایمیل لگا نہیں ہے ساڈ میں چھوٹی چیزیں کسی تیس میری ساڈ میں لگانی ہے نیسے تو اپری ایمیج کے اوپری میری لگانی ہے جس سر ایمیج آپ ایمیج لگا کے کرنا ہے کیا مجھے یہ بتاؤگر لگا جائے گی سر نا میں سر اسکول کی ویب سائٹ بنا رہا ہوں سر سائٹ میں اس کا لوگو لگانا ہے تو وہ ایمیج ٹائپ ہے تو سر اس لئے لگ نہیں رہا لوگو لگانا اس کے اوپر ہے یا سر اچھا تو لوگو کے لیے آپ اس طرح سے کرو نا آپ کی یہ ایمیج پر آرہیڈ لگی ہوئی ہے تو آپ ایک ایمیج بیکگرانڈ میں لگا دو ایک اس کے اوپر لگا دو یہاں میں اس کی جہاں پر کرتا ہوں ایمیج میں نے ایمیج اس میں لگا یہ سر میں آپ بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر ایمیج میں آیا اور یہاں میں فاسٹ والی کو لوگو کنسیڈر کر رہا ہوں اور یہاں میں اس کو کلاس دے دیتا ہوں لوگو یہ میں نے اس کو کلاس لوگو دی اور یہاں پر آیا کہ در یہ والا پوزیشن میں نے اس کو کار دی ابسلیوٹ ہائٹ اس کے میں نے کار دی وان فیفٹی پکسل ویڈچس کی میں نے کار دی فیفٹی پکسل اور اب اس کو ہم میں سے ریلوڈ کرتے ہیں اب یہ اس کے نا یہ دیکھو بلکل نیچے تصویر آ رہی ہے تصویر آ رہی ہے بلکل اس کے نیچے آ رہی ہے نظر آ رہی ہے تصویر جسر آ رہی ہے اب اس کو ہم نے اوپر کرنا ہے اس کے لئے میں یہاں پر کروں گا ٹاپ اس کو کار دو زیرو اب یہ امیج جو ہے اس کے اوپر چلی گئی وہ دیکھو اس کے اوپر شوری اب اس کے جانا ایک دفعہ میں ہوور جو ہے وہ ختم کرتا ہوں تاکہ میں کوڈنگ کا جو ہے نا وہ ختم نہ ہو اب یہ دیکھو نا اس کے بلکل اوپر ہی میں جا رہی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کار دیتے ہیں اور کدھر گئے یہ والا تھا اس کو ہم کر دیں کہ مارجن ٹاپ مارجن ٹاپ ہم اس کے کار دیتے ہیں کدھر نہ کر دیں تھرٹی پکسل کار دیتے ہیں تھرٹی پکسل اب یہ اس کے اوپر آ گئی تھوڑا سا اور اسے بڑھا دو فیفٹی کار دو اب آ رہی ہے ایمیج کیوں پر ایمیج سر سمجھ آ گئی یہ سر آ گئی سر یہی میں نے ایسٹی ایمیل میں لگا دی تو سر کوئی دکت تو نہیں ہوئی نا نہیں نہیں ایسٹی ایمیل میں لگنی ہے اس کی سی ایس ایس میں ہونی ہے یہ سر اچھا اور بندے کا کوئی سوا جان بے آپ لوگوں لگا لو دو اس ایمیج کو زیادہ ہائٹ ویٹ دیکھیں آپ چاہے اس کے اوپر لوگوں لگا دو اب یہ اس کی ہے کنٹینر اس کی جو ہے ویٹس جو ہے یہاں پہ کتنی ہے تیری میں اس پر دیتا ہوں وان ہنڈرڈ اور اس کی جو ہائٹ وہ مطار دیتا ہوں سیونٹی بی ایچ ویسے میں لوگوں والا آپ کو بتاؤں گا لوگوں لگاتے ہیں لوگوں لگاتے ہیں نیابار میں اب یہ اس کا تھوڑا سا یعنی صحیح بھی وہ آ رہا ہے اتنا خاص نہیں ہے لیکن آ رہا ہے کچھ کچھ آتا کچھ اور یہ سر وہ لوگوں ایمیج کی طرح یہ سر اس لیے میں پھوچھنا مجھے پتا ہے لوگوں کا وہ کس طرح سامنے لگانا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے یہ سر یہ سر یہ بتا دی یہ سر آپ نے اسی سے لگانے ہوں اس طرح آپ اس طرح سے بھی کار سکتے ہو میں تو بیسٹ میں یہ ہے کہ آپ کے جو ہیڈر والا ہوگی نا آئی ڈی جس کے اندر آپ نے لوگوں لگانا ہے اس کو بیگرونڈ ایمیج لگاؤ اور جب اس میں آپ ایمیج لگاؤ گے اب ہمارے پاس نا ٹائم تھوڑا رہا گیا ابھی میں آپ کو سکھاتا ہوں بلکہ آپ کو میں نے پہلے جس طرح سے وہ بیگرونڈ ایمیج لگانے سکھائی ہے آپ اسی کے اوپر لوگوں لگا سکتے ہو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نا یس سری باقی جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی نا اس میں میں آپ کو لوگوں لگانا بھی سکھاؤں گا کہ لوگوں کس طرح سے لگانا ہے نیابار کس طرح سے لگانا ہے پھر ہم نہ اس کو ریسپونسف کرنا بھی سکھیں گے تھوڑا سا میں آپ کو جاوہ سکرپ کا کوڈ دے دوں گا جس کے ذریعے آپ کوئی بھی ویب سیٹ جو سے ریسپونسف بنا سکتے اس کی نیابار جو ہے وہ ریسپونسف بنا لوگے ٹھیک ہے جاوہ ابھی سٹارٹ مت کرنا سر کیونکہ سی ایس 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 ہی کوڑی نہیں جاوہ سکرپ ابھی سٹارٹ نہیں کرنا صرف جاوہ سکرپ کا آپ کو تھوڑا سا میں نے کوڈ دینا ہے آپ نے وہی ہر طرف یوز کر لینا بس کاپی پیسٹ کر لینا اوکی سر ابھی جاوہ سکرپ سٹارٹ نہیں کر رہے ابھی سی ایس ایس کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جاوہ سکرپ سٹارٹ کریں گے کیسے سر پھئی آپ کی واس بھی سمجھ نہیں آرہی جو جو ٹھیک ہے اوکی اچھا ابھی کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے ہمارے پاس سمجھ لیں ایک ڈیرھ ایک منٹ پڑا ہے میران بھائی سمجھ آگیا آج کی لیکچر کی جی ٹھیک ہے پونہ منصور آئی آپ سب کو آگئی ہوگی سمجھ کسی بندے کو کسی بھی چیز کی سمجھ بھی سکتا ہے اگر کس کو زیادہ ایشو ہو تو بے شک ان باکس میں آکے سوال کر سکتا ہے منصور منصور کو سمجھ آگئی ہے پونہ پونہ آپ کو نہیں آئی لیلہ تا آپ نا محنت کار رہو ویب سیٹ ڈیزائننگ پہ تو تھوڑا اس کو نا آگے اور لے کر چلو اس میں نا آپ تھوڑا سا نا انر جیٹ کو اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے اس لیفٹ نہیں کرنا اس کو پر اور محنت کرنی ہے یہ سر بس وہ سا سی ایس ایس کی ویڈیو ہونے والی یہ سر دو لاسٹ ہے وہ کل کی تاریخ میں پڑھ دیں بس وہ دو لاسٹ ہے آج میں نے اپلوڈ کار دینی ہے انشاءاللہ بس گو تھو کرو باقی کوئی چیز مشکل نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو کوئی بھی شو ہوگا تو میں آپ سب کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہو جتنے بھی دوست یہاں میں موجود ہو لڑکے یا لڑکے ہیں جو بھی ہیں چلے ٹھیک اب ہماری جو کلاس کا ٹائم ہے بلکل ختم ہو چکا ہے لاسٹ جو ہے نا لاسٹ پندرہ سیکنٹ رہتے ہیں انشاءاللہ کال کسی اور ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے سب کو اللہ حافظ ٹھیک کیار بائے بائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ